آج تیرڈی رمضان ہے اور فجر کا ٹائم ہے پتہ نہیں رمضان میں مجھے لگتا ہے شاید فیلنگ سی کچھ اور طرح ہوتی ہے سب کی ایک روحانیت والا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے عام دنوں میں وہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی زندگی میں ایسے رمضان بہت خوص سارے رمضان لے کے آئے اور جتنے بھی مسلمان مومن مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں پریشان حال ہیں کسی نہ کسی تکلیف مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ پاک سب مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور کرے تمام بیماریوں کو دور کرے ہم سب کے والدین کا سایہ تعدیر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے ہم سب کے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا کرے ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب بھی اپنا حاصل لطف و کرم کرے اور آج آخری افتاری ہوگی اس رمضان کی نہیں پتا اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں پر کون کون سے انعماد کرے گا اور اللہ تعالیٰ بس ان لوگوں پر جن پر اپنا حصوصی نظر کرم کرے گا اپنے انعماد کرے گا انہیں نوازے کا ان سب میں ہمیں بھی شامل کر لے ان سب میں ہمارا نام بھی لکھ دے ہم سب سے راضی ہو جائے آمین دعاوں کی بہت سادہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصیر ہو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پبلک بلک بلک ٹھیک ہوں گے اسلام علیکم ابھی میں اور نتاشا جہاں وہ نکلے ہیں گھر سے تو میری ایک دوست ہے بہت پیاری یوٹیوبر بھی ہیں میری سبسکرائبر بھی ہیں میرے سے محبت کرنے والی میری بہت اچھی دوست ہیں کمل ان کے گھر ہم لوگ جا رہے ہیں کمل فرانس اور ان کے گھر ہم لوگ جا رہے ہیں مہندی لگوانے کے لیے اور سب سے پہلے جائیں گے مارکٹ تو اس کے بعد جائیں گے جی ان کے گھر مارکٹ کیا مارکشے پر جانا ہے پھر فروٹ بگرا لیں گے اور پھر بعد میں ان کے گھر جائیں گے تو ملوائیں گے آج آپ کو اپنی بہت پیاری دوست سے انشاءاللہ ساست رہیے گا وہ نہیں وہ سمنے والے جلو چلو سیبلو شاپڑ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک تو میرے چینل آپ سب کیسے ہیں آئی ہو پبلک بلکو ٹھیک ہوں گے آج ہم نے چاند رات کا ولوگ تھا اور ہم نے چاند رات والے دن دن دمائندی لگوانے کے لیے اور اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے جانا تھا کھانا بنانے کے لیے یہ لاسٹے تھا آج افتار دینے کا تو نتشہ کے ساتھ میں گئی آج نتشہ کرتی ماما بہت زیادہ تھک گئی ہے تو میں آپ کے ساتھ جہاں پیک کرواتی ہوں تو ایک دکچہ اس نے پیک کیا اور ایک دکچہ میں نے پیک کیا اور اس کے بعد جہاں ہم لوگ بھکل گئے جانے کے لیے جوز کے پر ہم نے لکھونی تھی مہدی اور ان کا درجہ تھا کہ ہمارے گھر کے رستے میں ہی آتا تھا تو واپسی پہ وہاں پہ ان کی گھر پہ جانا تھا اور موسم جائے ہوتا تھا لیکن رات کو آتے آتے جائے وہ کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تھی اور پچھتے عید پہ نتشہ کے لیے میں نے یہاں سے ارجنس مہدی لی تھی پیریس سے لیکن اس نے نتشہ کی سکین ساری خراب کر دی تھی تو وہ جو ہیں پروفیشنل مہدی ویرا لگاتی ہیں آرلین اچھی سی مہدی میں ہوتی ہیں تو میں نتشہ کے ساتھ جائے گی ان کے گھر پہ اور تقریباً تقریباً یہ ان کے قرآن لوگ پہنچنے والے تھے اور میں احساس ہتھ گئی گا ابھی میں آپ کو اپنی فرنٹ سے بھی ملاقات کرواتی ہوں اور وہ ایک یوٹیوبر بھی ہیں اور بہت مہنتی بھی ہیں اور آپ سب کے پیار اور محبت کا بہت زیادہ شکریہ پورے مہینے والے جو ولوگ تھے آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا سپیشل انڈیا سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا اور یہاں پہ میں ایک ریکویسٹ کرتی چاہوں گی چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ضرور ملے اور کوئی ایسے چینل والے ہوتے ہیں آپ کو جو نظر آتے ہیں کہ جو واقعی عام لوگوں سے زیادہ جن کی لائف میں سے ٹرگل ہے تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کچھ نیکیاں اپنی آخرت کے لیے بھی ضرور کرنی چاہیے کیا چاہتا ہے ہمارا سارا دن ہاف دن جو ہے وہ تقریباً سوشل میڈیا پہ ہی گزر جاتا ہے اور اگر ہم کسی ایسے چینل والے کو سپورٹ کر دیں ان کی ویڈیوز واش کر لیں کہ جو عام لوگوں سے بھی زیادہ محنت کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لئے حزت کا جاریہ بھی ہوتا ہے اس لئے کچھ نیکیاں ایسے بھی ہمیں ضرور کرنی چاہیے اسلام علیکم جی ان سے ملیں یہ کون ہے میری بہت پیاری سی فرینڈ اور آپ کی چانی پہ چانی شخصیت جی کمل فرانس بلکل جی کمل ولوگ ہے آج ہمیں ان کی محبت یہاں پہ کھینچ لائی ہے اور ہم ان سے ملنے آئے ہیں جی عید کی بہانے مہدی لگوانے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو بھی ملویا جی کمل سے آنسی کمل کیسی ہے آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک ہم آپ کو روزے میں بھی تنگ کرنے آگے اپنا گھر ہے بڑی محبت یقین کریں مجھے یوٹیوب سے ملی ہے اور اتنے پیاری پیاری ڈیسٹیں مجھے یوٹیوب نے دیئے ہیں اور کمل سے ملنے کا کافی ٹائم سے پلان بنتا رہا تھا لیکن وہی مصروفیت کچھ ان کے بھی کچھ میری یہ بچوں کے ساتھ بیجی ہوتی ہیں جو آپ کرنا گھر دیکھنا بچوں کو سیمی اسی طرح تو آج ہی ہے وہ مہنڈی لگانے کے بہانے ہم آگے آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے اپنے ٹائم نکال ہے وہ بھی روزے کی حالت میں آئے ہیں آپ میرے گھر پہ آئے ہو بہت شکریہ شرمنگی ہو رہی ہے روزے کی حالت میں کچھ آپ کو آفر بھی نہیں گا اللہم آپ کرے نہیں 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 یہی بہت ابھی لگائیں گے مہنڈی اور پلیز جنہوں نے ابھی تک ان کے چینل کو وزیٹ نہیں کیا تو کائنڈین کے چینل جلدی سے جا کے وزیٹ کریں اترین مزے مزے کے ولاغ آپ کو انٹرسٹنگ ولاغ ملیں گے اگر آپ ایک دفعہ ان کے چینل پر جائیں گے تو یقین کریں آپ وابیس نہیں آئیں گے بلکہ میری طرح ان کے جو مزید ویڈیوز ہیں ان کو ویٹ کریں گے تو چلیں اب یہ لگاتی ہے مہنڈی تو دیکھیں جی ہماری کمل کے پاس کتنے کتنے ہونے رہے ہیں دو ڈریس کے ساتھ اتنی پیاری مہنڈی ہاں سندگی کوئی گگزارٹ ہے کتنی پیاری مہنڈی آپ نے لگائی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی مستداشا کی مہنڈی ہے مستداشا کی خوشی دیکھیں پیاری سی مہنڈی لگنے کی چکر میں ہاں اور دیکھیں ہم لوگ سپیشل مہنڈی ہمیں لگا رہی ہے دیکھیں جی اس نے خوشبو بھی ہو رہا ہے خوشبو آ رہی ہے نا دسرنٹ ہے نا لاست ویر تو نداشا بیچاری کا ہاتھ ہی جل گیا اتنی بری مہنڈی تھی خیر ہے کوئی بات نہیں اتنی بری مہنڈی تھی اس نے دس ایسے میں نے چینج کرنیا میں نے بلوگ میں بتایا نہیں تھا ہاں اگلتی نے ہمارے کے مرحلہ کل آئی تو کہتے ہیں آپ تو ادھی ملاقات ہمارے سے بلوگ میں ہی ہو جاتی ہے میں نے کہا آپ نے بلوگ نہیں کیا کتنا عدد تائم گزر گیا تو کہتے ہیں آپ جب بلوگ دیکھتے ہیں تو لگتے ہیں ہم لوگ ادھا ملی ہیں زائر ہے ریلیٹی کو ایسے ہی دیکھتے ہیں صحیح بات ہے میرے خود ریلیٹیز ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ نے یہ کام کی ہے تو ہم نے آپ کو اس طرح یوٹیوب پر دیکھتے ہیں میں نے کہا آپ کوئی پردہ ہے یوٹیوب بلو سے صحیح میں مجھے تو آپ کے اولاک سے کفی زیادہ جو ہے سچی انفرمیشن بھی ملتی رہتی ہے یہ وہ کوشش کرتے ہیں انفرمیشن ہی دوں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ باتیں بہت لوگ کرتے ہیں راستے جو ہے نا وہ کوئی نہیں دکھاتا نہیں دکھاتا صحیح بات کوئی نہیں بتاتا بلکل ایسے ہی ہے اور شکین کر رہے ہیں آپ کی احمد کو اسلام ہے اکیلے بچوں کو ہینڈل کرنا اور جوب پر جانا مجھے پتا ہے نا ابھی کچھ دن میں لگاتار جاتی رہی ہوں کتنا مشکل ہوتا ہے گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اپنے لئے تو ٹائم ہوتا ہی نہیں نا آپ کی خود کی روٹین ڈسٹرب بھی پڑی ہوتی ہے بلکل بلکل ہزار اپورننس ہوتے ہیں بن لے کے بلکل سپننگ پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ عام زندگی تو سب گزارتی ہے نا تو ایسی خاص زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو محسوس کیا ہوتا ہے بے شک اور پتا نہیں آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں وہ بھی تو ایک کیا زندگی ہے کہ لوگ اٹھتی ہیں کھایا پیا سب کچھ ملا ہر اسائش ملی لیکن سٹرگل کرنے والے لائف ہر ایک ہی نہیں ہوتی یوں نہ ہی ہر کوئی کر سکتا ہے اللہ حمد دے بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں دیں بہت زیادہ کامیابیاں دیں اور آپ کے بچے اتنے کیوٹ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں ماما کو کون تنگ کرتا ہے زوہان زوہان کو اکثر لوگ ہے بیٹی بنا دیتے ہیں میرے اتنا پیارا بیٹا ہے ہمارا کہتے ہیں جی بیٹی بیٹی ہے میرا میں کتنی دفع بطا چکی ہوں بہت ساری خوشیاں اتنی کیوٹ بچی پالوں کے وجہ سے آپ لوگ کو لگتا ہے بچی یہ ہیرو ہے ہیرو ہیرو ہے شیطانی شیطانی چرخہ مارا نا اتنا پیارا سا بچا ہی ہے تو کیوٹ سا کیوں زوہان لزانیا نہیں ہے نا ماما نے ہمیں لزانیا نہیں بنا کے دیا ہاں زوہان یہاں کمل کے ساتھ ہو رہی تھی جی گپ شپ اور گپ شپ کے ساتھ چل رہی تھی جی مہندی نتاشا کی ایک ہاتھ پر لگ چکی تھی سیکنڈ ہینڈ پر لگا رہی تھی اور مجھے فکر ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں نے واپس گھر بھی جانا ہے جاتے جاتے لیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جناب میری بیری آئی اور میں نے کہا کہ بس مجھے ایک ہاتھ پر لگا دیں تو یہ نتاشا کی سیکنڈ ہینڈ کی مہندی تھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی مہندی اس کی لگی تھی اور پھر اس کے بعد وہ جلدی جلدی سے مجھے لگا رہی تھی میں نے کہا کہ مجھے بھرکل سیمپل سی لگا دیں اور نتاشا کی ایکسائیٹمنٹ بہت تھی کیونکہ بچوں کی عید ہوتی ہے حقیقت میں دیکھا جائے اور پھر میں اس کے لیے پہری سے لے کے چوڑیاں بھی آئی تھی کہنا ان کے ہاتھوں کا پھر یہی ہاتھ ہوتا ہے اپنی بھی اپنے لازمی لگانی ہے یہ نہ سب کے لگاتے لگاتے اپنی رہی تھی میں اپنی لگاؤں گی میں سب سے اچھی والی لگاؤں گی تسلیس آرام سکون سے بیٹھ کے لگاؤں گی میں ہم لوگ گھر آئے گھر آتے آتے بہت لیٹ ہو چکے تھے پھر ہم لوگ ان آ کے جہاں وہ کھانا انجوائی کی اپنی افطاری کی اور بچے جہاں وہ افطاری کے لیے ویٹ کر رہے تھے بس اسی طرح یہ برکت والا مہینہ جہاں اس کی اپنی رونک تھی یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اس کے جانے کا غم جہاں پہ ہے بہت زیادہ وہاں پہ سا سات عید آنے کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے کیونکہ جب رمضان کے بعد عید کا اینام ملتا ہے نا تو وہ بھی مومن کے لیے ایک گفت ہوتا ہے اللہ ایسے بہت سا ہے رمضان میری اور آپ کی زندگی میں لے کے آئیں آمین اور اس کے بعد جہاں مجھے پریس کرنے تھے صبح کے لیے کپڑے کیونکہ صبح صبح یہاں پہ آٹھ بجے عید کی نماز ہو جانی تھی تو بچوں نے بھی اپنے بابا کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا تو میں نے سوچا کہ رات کو ان کے کپڑے جو ہیں وہ پریس کر کے رکھ لیے جائیں اور اس دفعہ جو یہاں ہے وہ سپیشل نوید کے لیے امین پاکستان سے ایک نہیں بلکہ دو تین ڈریس جو یہاں وہ بھیجی تھے اور تاکہ جیسا بھی موسم ہو اس حوالے سے نوید وہ ڈریس پہن لے اور بائے چانس جو یہاں وہ ایک پاکستانی بھی آ رہے تھے تو انہوں نے وہ نوید تھی کپڑے لے آئے اور ان کے لیے میں یہ کپڑے پریس کر رہی تھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ بچوں کے لیے بھی کپڑے جو ہیں پریس کر کے میں یہ رکھ دیئے تائم بہت زیادہ ہو چکا تھا تو میں نے کہا کہ اپنے انتاشا کے جو ہیں وہ مارننگ میں ہی کر لوں گی یا بعد میں کر لوں گی اور پھر تکاور بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی سارے دن کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک میری بہت پیاری ہاں فرنڈ رہتی ہیں انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ سویٹ نہ کچھ بنانا میں آپ کے لیے بنائی ہے بیج دوں گی تو شیخ خرمہ انہوں نے مجھے بیج دیا اور پھر یہ عید کا دین تھا الحمدللہ یہ ہمارے کوفتے اور انڈے ہو گئے ہیں ریڈی اور یہ ہمارا مٹن آلو جو ہے یہ بھی ہو گیا ریڈی الحمدللہ سے اید والدین مجھے ایک آرڈر ملا تھا وہ میں نے کھانا جڑ پٹ سے ریڈی کرنا تھا تو وہ میں نے جلدی سے کھانا ریڈی کیا اپنے لئے بچوں کے لئے میں نے کچھ بھی ریڈی نہیں کیا کیونکہ ہم نے کھانا کھانا تھا باہر آج بچوں کے لئے بچوں نے کھا کے آج ہم کھانا کھائیں گے باہر یہاں پہ مچاؤں گے آپ سب سے اجازت مجرکی کا اپنی دھومیں یاد اللہ حافظ ٹیک کیر فی ایمان اللہ